آپ ہمیشہ سے موڈل بننا چاہتی تھے جب آپ نے سٹارٹ کیا یا ایک دم بس ہو گیا نہیں کبھی بھی نہیں بننا چاہتی کیونکہ ہماری یہاں پہ اکثر مہمان آتی ہوں کہتی ہیں ہمیں تو بچپن سے ہی شوق تھا نہیں نہیں کوئی شوق نہیں تھا مجھے تو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا مجھے تو کوئی ایسا کوئی شوق تھا پیرے ڈاکٹر ایک نے کہا کہ نہیں تو اسی موڈل ہی بنو پاکستان نے مجھے کہا کہ نہیں 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 آپ رہنے دیں آپ ادھر یہ کام کر لیں تو اس لئے نہیں مجھے بلکل شوق نہیں تھا کام کرنے کا شوق تھا کوئی بھی کام ہو مجھے ہمیشہ سے کام کرنے کا شوق ہے میں بچپن سے میں یعنی evenings کے جب ہم سکول میں تھے کہ میں باہر رہتی تھی تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب چھوٹے بھی ہوتے ہو تو گرمیوں کی چھوٹیوں میں آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے گھر کا کام نہیں کوئی کام سینس آف اچیومنٹ کی بات ہے کہ بچپن سے آپ کو وہ عادت ڈالی جاتی ہے کام کرنے کا مجھے شوق تھا اور کسی نے آپ کو ایک دن کہا کہ بھئی آپ کی تصویریں بڑی اچھی آتی ہیں کسی نے نہیں کہا مجھے میں ایک حقیقے پر گئی ہوئی تھی اور ادھر مجھے میری کسی نے تصویر کھینچی تو وہ نکلے خاور ریاض اور انہوں نے جب مجھے میری تصویر دکھائی میں چشمے پہننے والی ایک نرڈ کوئی میک اپ کا شوق نہیں تھا کبھی زندگی میں ہیل نہیں پہنی تھی گری رنگ کے کپڑے پہنتی تھی رنگوں کا بھی شوق نہیں تھا تو اس نے میری جب تصویر کھینچی اور میں نے جب وہ تصویر دیکھیا میں نے کہا ہاں یہ میں ہوں بکوز اگر وہ شوقنگ کہ وہ میں ہوں کہ میں لگی نہیں اور اس نے وہ تصویر چھاب دی اپنے ایک انٹرویو کے لیے جو کہ دنیوز میں آئی اور اس کے بعد سے جب آفر آنے لگی اور جب پیسے کمانے لگی تو میں نے کہا چھل لیکن آپ حقیقے پہ گئی ہیں تو آپ کو خاور ریاض ملیں ساڑھے نصیب بھی ہلو سال کی راتیں پہ جائی ہے تو ہوتھے جی کہ اچھی دا بھرا فالا مل پہ آ تو انہوں نے بھی پہہ لینے ہوں مگر یہ حقیقہ کل کا تھا جو بھی بچی ہوئے بچہ ہوگا اس وقت وہ ماشاء اللہ اس کی شادی بھی ہوگئی شادی ہوگی آپ اس کو بتاتی ہیں کہ اگر تم بیٹے نا پیدا ہوتے تو اس دن میں نام آؤں اور نا تصویر وہ کھشتی نا وہ تصویر کھشتی نا خاور مجھے دیکھتا اور نا میں یہ آج کام کر رہی ہوتی آج میں سیکائٹریسٹ ہوتی اور آپ لوگوں کی تھیرپی کر رہی ہوتی شاید اس میں آپ کو بہت کلائنٹل ملنی تھی جی جی ابھی میں سوچ رہی ہوں واپس پڑھائی کرنے کا بلکل آپ کو کوئی شوق ہے مانٹرنیلنگ کے علاوہ مجھے بھی سٹارٹنگ میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا لیکن ہماری بڑھ فیملی میں پلیٹلٹس کافی جلدی گر جاتے ہیں لیکن مجھے بیسی کے لیے سائنٹس پرنے کا شوق تھا سائنٹس پرنے کا شوق تھا اور پھر دسویں کے بعد جب سکول سے نکالا تو پھر میں نے کہا پہاڑوں پہ جلتے ہیں بیسی کے لیے مجھے پہاڑوں پہ زندہ رہنے کا حق ملتا ہے جو سکول میں نہیں مل رہا تھا پھر میں نے دنیا پڑھی پھر میں نے انسان پڑے پھر میں نے نیچر کو بہت قریب سے دے گا اور دیو ٹرین فور دسویں آپ ٹرین کیا کرتے ہو ابھی تو خیر میں دیو فیزیکل کنڈیشن اچھی نہیں ہے لیکن میں پہلے پچیس تیس کلومیٹر بھاگتا تھا روز کے ایک سیمٹ کا توڑا اٹھایا ہوتا تھا میں نے کسیدہ نہیں اور نہیں تھے ہن تسی اندر ہونا اس کے بعد سویمنگ میں بہت زیادہ کرتا تھا دو تین گھنٹے سویمنگ کرتا تھا میرے استاد انساہید راشفوتس کر دوں گے ان سے میں نے ٹیکنیکل ٹریننگ لی ساری اور اس کے بعد میں الحمدللہ ایک ورلڈ ڈلاس ماؤنٹین ایر بنا تو ابھی کیا ایشیو تھوڑا سا اگر بتا رہا اور ابھی بھی ہا نا یہ پوچھے نا ایک ٹانگ بچاری کی سو بیسیکلی میں وہ نانگا پربت کا واقع ہے نانگا پربت پہ جب میں تھا تو میں سات ہزار میٹر پلس پہ جس کو دیت زون گیتے ہیں ادھر پاس کیا تھا اٹھائیس گھنٹے کے لیے ہمارے پاس نہ آکسیجن نہ شلٹر تھا نہ کچھ اور میں برف میں ایک طرح کا کومہ کے اندر لیٹا ہوا تھا اور مجھے بار بار ایک ٹرم یوز کرتے ہیں میڈیکل میں ہائی آلٹی چوٹ سیریبریل اڈیما وہ مجھے ہو گیا تھا اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو ہلوسینیشن ہونا شروع ہوتی آپ کا دماغ سکویز ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں وہ نمی بیلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے آکسیجن ہی نہیں آکسیجن جو ہوتی ہے وہ تھن آئیئر ہوتی ہے تو اس پہ وہ صحیح نہیں آ رہا ہوتا تو مجھے شو ہوتا تھا کہ ہر ہیلیکاپٹر پہ لوگ آئے ہیں لینے کے لیے اور جب میں ایک دم ارتا تھا سامنے کھائی ہوتی تھی میں چھلانگ نہ مار دوں تو میرا بندہ میرے ہم دو بندے تھے پورے پہاڑ پہ اور میں پاکستان کے اندر دیکلیئر ہو گیا تھا لیکن اگلے دن میں اٹھا اور اٹھ کے چھ گھنٹے میں نے برف پہروں سے راستہ بنایا اور تین دن لگا کے نیچے آیا اور کم ون پہ جب ہم پہنچے بیس کم سے تھوڑا سا قریب وہاں سے ہیلیک آپٹر نے ہمیں پک کیا اور وہاں سے سکردو لے گیا اس کے اندر میری باڈی کے اندر ایل 5 اس ون جو شاک ایبزوربر آپ کی باڈی کا وہ پھٹ گیا تھا اور اس کی ویسے میری یہ ٹانگ آدھی پیرلائز ہو گئی اور یہ ابھی تک اسی طرح ہی ہے اور میں نے فٹ لاس ہے مجھے بھی میں لنگڑا کے جالتا ہوں آئے میں سپیشل کائنڈ اف شوز لیکن یہ ہے کہ اس ٹانگ کے ساتھ بھی میں نے چھ چوٹیاں کی ہیں اور اس میں سے دونیا کے ایک سب سے خطرناک چوٹیاں ناپرنا بھی ویلکم بیک جی اریج میں نے آپ خود بھی ایک سوپر موڈل ہے تو ابھی جو ینگ موڈلز آئی ہیں آپ کو پرسنلی کن کا کام ابھی تک سب سے best of the best لگیا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت آگے بھی جائیں گی اور ابھی تک اچھا گئے رہی ہیں ساری ہوں لیکن مجھے ان میں سے کسی کا نام نہیں آتا میں اب اسلامباد جا چکی ہی ہوں اسلامباد میں موڈلزم نہیں آتی نہیں نظر آتی فیشن ہے ہی نہیں اسلامباد میں بہت کم ہے تو میں اتنا کام نہیں کریں آپ کوئی میکزینز ہی نہیں ہے اب دیجٹل میڈیا اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ جتنے ہمارے پہلے میکزینز ہوتے تھے اور انٹیویوز ہوتی تھی تو انسان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون کون ہے انٹیویوز میں اب آپ کو اتنی لڑکیاں ہیں لاس موڈل کونسی کا نام یاد ہے آپ کو لاس میں نے جن کے ساتھ کام کیا جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں آج کل آمنہ بابر اور رباب وغیرہ آمنہ بابر اور رباب رباب علی وغیرہ اس کے بعد کی جو نئی لڑکی آئی ہیں مجھے نام نہیں یاد یا تو کووٹ کی وجہ سے مجھے یاد نہیں آرہا مگر آپ فیشن ویگ سے گرہ جو ہوتے ہیں جی جی میں ڈریکٹ کرتی ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو ہی کون لڑکی ہیں تو وہ ہوتا ہے لال کمیز والی لیلی کمیز والی اس لیے کہ وہ تیس لڑکیاں ہوتی ہیں اور تیس لڑکے ہوتے ہیں اور مجھے کسی کا نام نہیں ہے ساری نہیں ہیں ہوتے تھے لیکن ہم ساروں کو جانتے تھے اب سارے نہیں ہیں کیونکہ اتنا زیادہ اور اتنے زیادہ لوگ ہیں جی پیپلی جو نہیں موڈل جی جی اب انڈسٹری اتنی چینج ہو چکی ہے نہ صرف فیشن بڈ آپ کو ٹی وی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب آپ کے جو سوشل میڈیا ہے اسے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے اب کوئی کرائیٹیریہ اس سچ راہ نہیں ہے کہ ایک پہلے سٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ آپ ایک سرٹن ہائٹ کے ہوتے تھے تو آپ کرتے تھے یا آپ کے میگزین آپ کے ہوتے ہی چار تھے اب اتنا ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا کہ آپ کو میگزین کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو آپ اپنی تصویر پوسٹ کریں اور اچھی لگ رہی ہوگی تو کوئی نہ کوئی آپ کو برینڈ لے لے گا اچھا مہنگا فون آپ کا کرائیٹیریہ ہے یہ کرائیٹیریہ ہو چکا اب ہر بندہ فوٹوگریفر بن گیا ہر بندہ سٹار بن گیا ہر بندہ ہر چیز ہو گیا تو اب نام اس لئے یاد نہیں رہتے آپ فوٹوگریفرز بھی اتنے زیادہ ہیں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ماشاءاللہ پڑی لکھی ہیں آج کل کے بچوں کے لیے یہ ہے کہ love marriage کرنے چاہیے یا range marriage کرنے چاہیے اس کا پڑھے لکھے ہونے سے خیر کوئی تعلق نہیں مطمئن دے ہو جانا نا سوال جو آپ ہی دینا ہے دیکھیں تب شادی کرنے چاہیے جب آپ تیار ہیں شادی کرنے کے لیے اور وہ commitment کے لیے کہ وہ پوری زندگی بھر کی commitment ہے اس لئے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا چاہیے وہ مرد ہے یا عورت ہے تب شادی کرنے چاہیے اور ہوفلی اگر پیار ہو جائے تو very good جب آپ کو وہ صحیح انسان ملتا ہے نا تو آپ کو خود بخود ہی وہ connection ہو جاتی ہے اس لئے کہ at the end of the day وہ آپ کی انرجی کی connection ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ماں باپ ڈھونتے ہیں بٹ وہ دوسری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہی رہے کے نہیں ہیں اورتوں کے لئے تو یہ ہی دیکھا جاتا ہے نا وہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ دونوں کی بن سکتی ہے فیوچر کے اندر کے نہیں سو اس لئے ماں پہو سوچ رہے ہیں کہ گڑی دین کے تے منڈا ویانو آسی ہے ایکزاٹ میں بڑا پریشان ہوں نا چیزیں سر میں جدو ہمیں شادی کیتی کیونکہ میں ہر کسی نوکے کہ جہیز یک بوری چیز ہے تو میں لہنے ہی لہنے چاہیے توبہ کرو کوٹے سے انچے ہوئے کہ میں لہنے ہوں نا 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 نہیں لیکن ہونا الٹا چاہیے نا جو ہوتا بھی ہے اسپیشلی آئی تنک جو اور مسلمان کیا کہتے ہیں ملک ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عورت کی خاندان ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو کیا ہوگا بیکوز آدمی نے خیال رکھنا ہے نا بیٹی کا it's the other way around اس کی کیپیبلیٹیز دیکھنی ہیں ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے کہ جی کتنا لوٹ سکتے ہیں بچاری بیٹی کے خاندان کو یہ نہیں یہ پاکستانی اسٹائل میں جو جہیز دینے کا یہاں پہ معاملہ ہے جہیز اور اس کی لسٹ جو ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کو ابھی اپنے لڑکے کو بھی دیکھ لیا کریں اس میں کتنی ابیلٹی ہے مطلب لڑکی صحیح نکلوانا ہے آپ نے اپنے اوپر کسی نے نہیں کرنی یہ تمام لڑکے جو ان میرٹ بیٹھے ان کو کہہ رہا ہوں میں یہ ہاں کیا اُلٹا دیکھیں سندھیانہ نکالو سارے یاد رکھنا جن سادھی ہوں گی عورت نے کیا کرنا ہے عورت نے آپ کے بچوں کے آپ کی جو آگے وراست ہے آپ کی جو جین ہے اس کی پرورش کر کے اس کو ایک بہتر انسان بنانے کے جو سب سے بڑا کام ہے یہ آپ کیا کہ جہیز لے کر آئے اس نوٹ ہر کیپیبلیٹیز کہ جی اس کے ماباب آپ کیتنا افورڈ کر سکتے ہیں لڑکا کیا افورڈ کر سکتا کیا وہ پروائیڈ کر سکتا اپنے بچوں کے لیے اگر فریج نکلوانا ہے تو بھائیا خود کما کے نکالو اپنے لڑکے اتنا جوگہ نہیں کہ فریج اور فریزر لے سکے وہ دوسرے بے ڈال دیتے ہیں میں اپنے کاران کا میں جتھے بیاء کرنا میں انہوں کو جہیز لینا انہوں کو کوڑی نہیں دے رہا جہیز گینے دے رہا شہران چاہیے بھگوڑنا میرے سے وہ سرسر ہوتا ہے نام اس سے دروازوں پر دستگ ہوتی ہے میں ایک آزاد بندہ ہوں اور مجھے فیملی کی سپورٹ ہے میرے سپانسرز ہیں ساتھ میں میرا اپنا بزنس ہے الحمدللہ تو بس ٹھیک ہے چلے